نمشکار بھاگون بھائیو ہمالین فارمنگ میں آپ سبی کا ایک واپس سے بہت بہت سواغت ہے بھاگون بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم پوسٹ ہارویسٹنگ نیوٹریشن منیجمنٹ کے بارے میں کچھ مہتبو جانکاریاں آپ لوگوں کے مددے ساجہ کرنے جا رہے ہیں تو بھاگون بھائیو یدی آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں بھاگون بھائیو پھلوں کی تڑائی سے پہلے تک ایک نشی تنتار پر چڑھنے والا سپریگ کا سلسلہ تڑائی کے بعد تھمسا جاتا ہے رکسا جاتا ہے ایسے بھاگونوں کا پرتیشت بھی بہت ہی کم ہوتا ہے جو ہارویسٹنگ کے ترنت بعد پودوں کو پوشک تتوں کی آپورتی کرتے رہتے ہیں جبکی یہ ایک ضروری اور سرکشت کریا ہوتی ہے کیونکہ پوشک تتوں کی سپری اس سمیں پھلوں کے رنگ آکار اور کوالیٹی کو کسی بھی طرح سے پرباویت نہیں کرتا ہے کوئی بھی بھی تثر ان پر نہیں ڈالتا ہے پودوں سے پھلوں کا بار کم ہونے کے بعد ان میں پوشک تتوں سبندی بھی کار پیدا ہو جاتے ہیں جب بار کم ہو جاتا ہے بھاگون بھائیو تو ان میں پوشک تتوں کی دیفیشنسی ہو سکتی ہے تو بھاگون بھائیو کو اس سمیں ہارویسٹنگ کے پسچات نیوٹریشن منیجمنٹ کرنے کی بہت زیادہ آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ بھاگون بھائیو پودہ پھل بنانے میں اپنی پوری طاقت کو لگا دیتا ہے اور اسے تڑائی کے بعد کئی طرح کے پوشک تتوں کی ضرورت رہتی ہے تاکہ پتے بھی کافی سمیں تک بنے رہیں پودے پر ٹکے رہیں اور اگلے سیزن کے لئے انرجی کو ارجہ کو سٹور کر سکے یدی ہارویسٹنگ کے بعد بھاگون بھائیو پودے میں کچھ ضروری پوشک تتوں کی اپورتی کرتے ہیں اور نئے سیزن کے لئے کچھ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو پوشٹ ہارویسٹنگ جو منیجمنٹ ہے بہت زیادہ محتوپون رہتا ہے اس سے بھاگون بھائیو ہماری جو انرجی ہے آنے والے سمیں کے لئے سٹور ہو جاتی ہے اور جو بیما ہے وہ مضبوط بنتا ہے اور جو بڈ بریک ہے آنے والے سیزن میں بھاگون بھائیو وہ سمیں پر ہوتا ہے یہی نہیں بھاگون بھائیو پودا ان سپری سے سمیں پر دورمنسی میں بھی چلا جاتا ہے اور اسے چلنگ آورت کو پورا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے یہاں پہ بھاگون بھائیو کے من میں یہ سنشے بھی رہتا ہے کچھ پرشن بھی اٹھتے ہیں کہ اس کا چھڑکاو کب کیا جائے تو بھاگون بھائیو جو پوشٹ ہارویسٹنگ منیجمنٹ کے لئے ہم پولیے سپری کرتے ہیں اس کا چھڑکاو کرنے کا جو سمیں رہتا ہے جو پلانٹ ہے اس میں پتوں کے آدھار پر اگر ہمارے پلانٹ میں پتوں کی سنکھیہ زیادہ ہے پتے شیش بچے ہوئے ہیں بھاگون بھائیو تو ہم پوشٹ ہارویسٹنگ نیوٹریشن منیجمنٹ کر سکتے ہیں یدی بھگیچے میں پتے کی سنکھیہ کم ہے بھاگون بھائیو پتے جڑ چکے ہیں تو ہمیں کسی بھی طرح کے نیوٹریشن منیجمنٹ کی آوشکتہ نہیں رہتی ہے کیونکہ جو بھی ہم نیوٹریشن پودے کو دیتے ہیں وہ پودا نہیں لے پاتا ہے تو تڑائی کے بعد سیب اور انیہ سیتوشن پھلوں کے پودوں میں پوشک تتوں کا سپری پتوں کی اپستیتی میں ہی کریں یا سپری اسی لئے آوشک ہے کیونکہ پھل اترنے کے بعد پودوں میں بھی نیوٹریشن پودوں میں پوشک تتوں کا ابحاب ہوتا ہے جیسے کی میں نے پہلے بھی بتایا ہے جس سے پودا پوری طرح سے ڈورمنسی میں نہیں جا پاتا ہے سبتہ وستہ میں نہیں جا پاتا ہے اس کا اثر یا پلتا ہے کی نئے سیزن میں پودوں میں سمیہ پر نہ تو پتے بن پاتے اور نہ ہی پھول آ پاتے ہیں جس سے پراغن اور فروٹ سیٹنگ پر پپریت اثر پلتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ میتوپون ہو جاتا ہے یدی پوشٹ ہارویسٹنگ ہم سمیہ پر کرتے ہیں تو فروٹ سیٹنگ بھی اچھے سے ہوتی ہے اور پراغن بھی بڑیہ سے ہوتا ہے بھاگون بھائی اس بات کا وشیش دیان رکھیں کہ پودے سمیہ پر دورمنسی میں چلے جائے اس کے لئے زنگ وہ انہیں آوشک پوشک تتوں کا سمیہ پر چھرکاو کرنا بہت ہی زیادہ آوشک ہوتا ہے یا چھرکا پودوں میں پتوں کے پوری طرح جڑنے سے پہلے کرنا ہوتا ہے زنگ سلپیٹ مونو ہائیڈریٹ کی 33% کے سپریے سے پودے میں سمیہ کے انصار دورمنسی بریک ہوتی ہے اس کا جو پروپر ریشو رہتا ہے بھاگون بھائیو ہم آگے وشتار سے چرچہ کریں گے اس سے پودے میں ایک سمان اور سمیہ پر فلورنگ ہوتی ہے یا اس کا چھرکاو کرتے ہیں پتوں کا وکاس بھی سائی ڈنگ سے ہوتا ہے اور عام طور پر ہم دیکھتے بھی ہے بھاگون بھائیو کی ہمارے بگیچے میں گچھا نمہ پتے ہوتے ہیں کئی بار تو یہ سارا ہمارا زنگ کی کمی کے پریڈام سورو بھی ہوتا ہے ساتھی کچھ ساکھائیں بھاگون بھائیو پتی بھی ہین ہوتی ہے جو کی زنگ کی ڈیپیشنسیز ہوتی ہے زنگ سے پودے میں بیبین پرکار کے انزائنز بنتے ہیں جن سے پودے کو مٹھی میں اپسٹی سبی پوشک دتوں کو گرہنڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیف ایریا وہ فل کا وکاس ہوتا رہتا ہے بھاگوان سردیوں میں تولیے میں بھی زنگ سلپیٹ کی سجائی ہوئی ماترہ کا پریوک کر سکتے ہیں یعنی کہ بھاگون بھائیو اگر ہمارے پاس دانے دار زنگ ہے تو ہم نے اسی سے سو گرام پرتی پودے کے حساب سے سردیوں میں جو زنگ ہے اس کو ڈارنا ہوتا ہے زنگ سلپیٹ کو ڈارنا ہوتا ہے اسی طرح اب بات کرتے ہیں ہم پوٹاس کی بھاگون بھائیو پوٹاس کی سپری بھی ہم نے ہارویسٹنگ کے بات کرنی ہوتی ہے پوٹاس پودے کی ویجیٹیٹیو بھروت کو روک کر سنچت ارجہ کو پودے کی کلیکاؤں کو مضبوط بنانے میں پریورت کرتا ہے جو ویجیٹیٹیو بھروت ہوتی ہے بھاگون بھائیو اس کو یہ کلیوں کو بنانے میں بہت زیادہ میتوپول بھومی کا عادہ کرتا ہے اسی لیے بھاگون بھائیو کو تڑاہی کے بعد ہارویسٹنگ کے بعد پوٹاس کی کم سے کم ایک سپری تو آوشک ہی کرنی چاہیے بھاگون یدی چاہے تو پوٹاس کو پتے کے گرنے سے پہلے تولیے میں بھی ڈار سکتے ہیں اس کا لاب یو ہوتا ہے بھاگون بھائیو کی نئے سیزن کے شروعات میں کلیکائیں سوست اور مضبوط رہتی ہے پوٹاس کے استعمار سے پودوں میں روگ اور کیڑوں کے پرتی رودک شمتہ بھی بھرتی جاتی ہے کبھی کبھی بھاگون بھائیو کلورو فیل کی کمی سے بھی پودوں میں مگنیشیم کی کمی کا بھی لکشن ہو سکتا ہے کئی بار پتوں کا سمیہ سے پورا گھرنا بھی مگنیشیم کی کمی کا ایک لکشن ہوتا ہے کیونکہ مگنیشیم پودے میں ہریت بھاگ یعنی کی کلورو فیل بنانے میں سائتہ پردان کرتا ہے جو مگنیشیم ہوتا ہے اسی لیے بھاگون بھائیو کو ہارویسٹنگ کے بعد مگنیشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مگنیشیم سلپیٹ مٹی میں ڈارنا ہوتا ہے یا پھر فولیر سپری بھی کرنی ہوتی ہے پتوں کا سوست رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے بھاگون بھائیو ہمیں پریافت ماترہ میں ارجہ کا سٹور کرنا ہوتا ہے پلانٹس میں مگنیشیم کی کمی عام طور پر نئے پتوں کو زیادہ پرباویت کرتی ہے اور انہی پر اس کے لکشن بھی ہمیں ابردے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھاگون بھائیو اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ تڑائی کرنے کے ترند پس ساتھ ہم نے یہاں پہ کوفر اکسیکلورائٹ کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے کوفر اکسیکلورائٹ جو ہوتا ہے واغون بھائیو یہ ہمارے واغوں میں کینکر کی جو دکت رہتی ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں بہت ہی زیادہ محتوپور بھومی کا ادا کرتا ہے کوفر اکسیکلورائٹ کی ہم نے واغون بھائیو 600 گرام ماترہ لینی ہے اور 200 لٹر پانی میں گھول بنا کر اس کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے کوفر اکسیکلورائٹ بھاغون بھائیو مارکٹ میں بھائی ٹاکس کے نام سے آسانی سے ہمیں اپلبد ہو سکتا ہے تو بھاغون بھائیو اس کے دس سے پندرہ دن کے پس چاہت یہاں پہ ایک بات دیان رکھیں جو بھائی ٹاکس ہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے جو ہمارے مائکرو نیوٹرینٹ سے یا پھر انیا نیوٹرینٹ سے ان کا مشرن نہ بنائیں یوری اپ گیرا اس کے ساتھ مکس نہ کریں بھائی ٹاکس کو ہم نے بھاغون بھائیو اکیلے ہی یوز کرنا ہے اور اس کا 200 لٹر پانی میں گھول بنا کر یہ ہم نے چھڑکاو کرنا ہوتا ہے بھائی ٹاکس کا چھڑکاو کرنے کے پندرہ دن کے پس چاہت یا پھر دس دن کے پس چاہت بھاغون بھائیو کو یہاں پہ چیلیٹڈ کیلشیم کی سو گرام آترہ لینی ہے اور 200 لٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے اور بھاغون بھائیو جو یہ چیلیٹڈ کیلشیم ہے اس کو ہم انہیں چیزوں کے ساتھ جیسے میگنیشیم ہوا زنک ہوا ان کے ساتھ بھی گھول بنا کر چھڑکاو کر سکتے ہیں چیلیٹڈ کیلشیم بھاغون بھائیو تین فارم میں ہمارے پاس اکلبد ہو سکتا ہے جیسے ویٹ ٹیول پاؤڈر لیکوڈ فارم ہوئی یا پھر دانے دا فارم بھاغون بھائیو یا پھر دانے دا فارم بھائیو تو اس کی ماترہ چار سو سے چھ سو گرام کے بیچ میں رہتی ہے اور دو سو لٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اب بات کرتے ہیں بھاغون بھائیو مگنیشیم کی جو یہ مگنیشیم ہوتا ہے اس کی ہم نے سو گرام ماترہ لینی ہے اور دو سو لٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے یا دی ویٹیبل پاورڈر میں نہیں ہے بھاغون بھائیو کی فاس پھولت تو دانے دا فارم کی یہاں پہ تین سو سے چھ سو گرام ہم نے ماترہ لینی ہے اور دو سو لٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے یا دی بھاغون بھائیو کی فاس لیکوڈ فارم ہے تو اس کی ماترہ لیتی ہے سو ایمل اور دو سو لٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ بات کرتے ہیں بھاغون بھائیو زنگ کی جو یہ زنگ ہے اس کی بھی ہم نے سو گرام ماترہ لینی ہے اور دو سو لٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے بھاغون بھائیو زنگ کی بھی یہاں پہ ہمیں تین فارم میں اپلوب دوتا ہے اگر بھاغون بھائیو کے پاس ویٹیبل فارم میں ہے تو اس کی ہم نے سو گرام ماترہ لینی ہے اور دو سو لٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہے اور دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر چھلکاو کرنا ہوتا ہے